اسلام علیکم آج نمنا رہی ہوں ہوم میڈ بھلے چلیں رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دولے وہ موم کی ڈال ہے یہ بھی میں نے ایک کپ لی ہے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دی ہے سیم کونٹی میں میں نے ماش کی ڈال لی ہے وہ بھی چلکے کے بغیر اس کو بھی ایک گھنٹے کے لیے بھگو دینا اب میں دونوں کو کٹھا کروں گی ہم وزن لینے دونوں کو ہمیں اس کو ایک بول میں ڈال لوں گے اب اس میں میں آدھا گلاس پانی شامل کروں گی تاکہ اچھی تا بلینڈ ہو جائے اگر آپ کو انٹی کم کرنا چاہتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں اس میں کسی علال میں شامل کی ہے ہس بی ضرورت ہمک تھوڑی سی ہلدی زیرا ہاف ٹی سپون اور تھوڑی سی جوائیں ان کو مکس کر لوں گی اب اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیس لوں گی اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اب یہ میں نے مکشر تیار کر لیا اب اس کو میں چممچ کی مذہ سے اچھی طرح اس کو پھینٹ لوں گی اتنا زیادہ اس طرح اس کو کریں گے اتنے زیادہ وہ بھون لیں گے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسرائب کریں ایڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ریسپی ٹرائی کیا کریں یہ بیکنگ پورڈر کے بغیر ہے وہ تھی مزے کی ہوم میٹ بنیں گے دو چممچ اس کو میں بار کے بیسن شامل کر دیا اس کو میں اچھی طرح اس کے ساتھ مکس کروں گی تاکہ اس کی کوئی گوٹلی نہ رہ جائے وہ پھینٹی رہوں گی پانچ منٹ کے لیے یہ مکچر اچھی طرح ریڈی ہو گیا اب میں اس کو فرائی کروں گی چممچ کی مدد سے میں ایک ایک کر کے ڈالوں گے سائز آپ جس طرح رکھنا چاہیں اب یہ دیکھیں یہ پھول گئے ہیں اوپر آگیاں میں سائیڈ چینج کر دوں گی نہ تو میں نے بیکنگ پوڈر ڈال لیا نہ بیکنگ سوڈر ڈال لیا پھر بھی دیکھیں کتنے پھول گئے ہیں جتنا آپ ان کو پھینٹیں گے اتنا زیادہ اچھے بنیں گے مزیدار بیکنگ پوڈر اور بیکنگ سوڈا کے بغیر کریسپی اور پھولے ہوئے مزیدار بلے تیار ہیں آپ ان کو کریم بلے دہیں بلے اور آم رائتے میں بھی یوز کر سکتے ہیں مزیدار 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 مزیدار